جی اسلام علیکم سٹوڈینٹس واپس ہم دوبارہ موجود ہیں داخلہ کے پلیٹ فارم پہ اور ہم پڑھ رہے تھے فوٹو سینٹسز ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا اس میں فوٹو سینٹسز کو ہم نے کہا کہ یہ دو سٹیپس میں مکمل ہوتا ہے اس کا جو سٹیپ ون ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ریاکشن یا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن اور جو سٹیپ ٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ انڈیپینڈنٹ ریاکشن اس لائٹ انڈیپینڈنٹ ریاکشن کا ایک اور بھی نام ہم نے رکھا تھا اور وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈارک ریاکشن بکوز لائٹ is not required ڈارک ریاکشن تو لائٹ ریاکشن اور ڈارک ریاکشن ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ان کیس آف لائٹ ریاکشن لائٹ انرجی جو ہے اس کو کیپچر کیا جاتا ہے واتر جو ہے اس کی لائسس کی جاتی ہے ان دی پریزنس آف لائٹ انرجی اور یہ سارے کا سارا کلورو پلاسٹ کی تھائلیک آیڈ کی میمبرین کی سرفس پہ یہ پروسس ہو رہا ہے اور ریزلٹ انڈی دو پروٹان پرڈیوز ہو رہے ہیں ہاف مالیکیول آکسیجن کا پروڈیوز ہو رہا ہے پلس دو الیکٹران پروڈیوز ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ یہ جو دو الیکٹران ہیں یہ پھر ایسوسیئیٹڈ پروٹینز کے ذریعے سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین چلائیں گے اور ریزلٹ انڈی اس کے ریزلٹ میں ایٹی پی یعنی کیمیکل فارم آف انرجی جنریٹ کریں گے پلس این اے ڈی پی ایچ یہ ٹیمپریری سٹور انرجی فارم جو ہے جسے کیمیکل فارم آف انرجی کہا کیمیکل فارم آف انرجی یہ پرڈیوز ہوگی ان کیس آف لائٹ ری ایکشن چونکہ لائٹ ری ایکشن میں لائٹ ایز ای ری ایکٹنٹ ہے اس لیے اس میں لائٹ کا ہونا ضروری ہے اس لیے اس کو لائٹ ری ایکشن کہا ہے ڈارک ری ایکشن کے اندر لائٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو لائٹ کیپچر ہوکے کیمیکل فارم میں بنی ہے اس کو سٹوریج فارم میں لے جاتے ہیں تو ڈارک ری ایکشن میں کیا ہو رہا ہے ڈارک ری ایکشن کے اندر جو پروڈکٹ آف دا لائٹ ری ایکشن ہے اور وہ کیا ہیں وہ ہیں اے ڈی پی ہے پلس این اے ڈی پی ایچ ٹو ہے یا این اے ڈی پی ایچ ہے اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فکسیشن ہوگی اور یہ انرجی اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریڈیوز کرے گی ریزلٹنٹلی یہ کس فارم میں کاربو ہائیڈریٹس کی فارم میں یہ سٹوریج فارم میں چلی جائے گی کاربو ہائیڈریٹ کیمیکل فارم اف انرجی پڈیوز ہوگی تو یہ دو سٹیپس ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے پہلا سٹیپ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لائٹ رییکشن جس میں لائٹ کو کیپچر کیا جا رہا ہے وارٹر کی لائسز کی جا رہی ہے آکسیجن لیبریٹ ہوتی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو آکسیجن نکر رہی ہے فوٹو سینسز کے دوران وہ وارٹر والی ہی آکسیجن ہوتی ہے وہ نیل ہائیپوتسز ہم نے پڑھا اور اس کے بعد اس کے دونوں ایکسپیریمنٹ ڈسکس کیے تو ریزرٹنڈی یہ آکسیجن وارٹر سے ہی آ رہی ہے اور یہ جو دو الیکٹران ہیں وہ اس انرچی کو لے کر لائٹ انرچی کو لے کر اسوسیائٹڈ پروٹینز کے تھو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین چلائیں گے جس سے ایٹی پی اور این ایڈی پی ایج سینسز ہوگا یہ سارا کیسے ہوگا اس میکنزم کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ لائٹ ری ایکشن ہم پہلے یہ ڈسکس کر رہے ہیں what is لائٹ ری ایکشن لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ تھائلیک آئیڈ کلورو پلاسٹ کے اندر وہ جو کوئن لائک سٹیکچرز ہیں جنہیں ہم نے تھائلیک آئیڈ کہا تھائلیک آئیڈ کی جو میمبرین ہوتی ہے اس کے اوپر فوٹو سنثیٹک پیگمنٹس ایمبیڈڈ ہیں اور وہ مل کر فوٹو سسٹمز بنا رہے ہیں اور ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم فوٹو سسٹمز کی تو دو فوٹو سسٹمز ہم نے کہا فوٹو سسٹمز دو فوٹو سسٹم ہم نے کہا کہ فوٹو سسٹم 1 and فوٹو سسٹم 2 فوٹو سسٹم 2 جو ہے اس کو ہم نے ایک اور بھی نام دیا تھا P700 اور فوٹو سسٹم 1 کو سوری P680 اور پھوٹو سسٹم 1 کو ہم نے پی 700 بھی کہا تھا اور اس لیے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو ہے یہ ریڈ لائٹ جو ہے وہ تقریباً 700 نینومیٹر فریکونسی والی کو زیادہ ابزارب کرتا ہے سسٹم اور یہ 680 والی کو زیادہ ابزارب کرتا ہے اس لیے ان کا نام اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سیکونس وائز ان کا نام رکھا ہے 1&2 یہ ڈسکوری کی ویش پہ رکھا ہے یہ ٹائپ کی ویش پہ نہیں ہے یہ پہلے ڈسکور ہوا تو اس کا نام 1 رکھ دیا یہ بعد میں ڈسکور ہوا تو اس کا نام 2 رکھ دیا اور ہم نے بات کی تھی کہ ایک فوٹو سسٹم کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ فوٹو سسٹم آج پھر ڈرا کرتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈرا کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ فوٹو سسٹم کے اندر پیگمنٹس موجود ہیں اور یہ پیگمنٹس کون سے ہیں تھائلیک آیٹ کی ممبرین کے اوپر فوٹو سنثیٹک پیگمنٹس موجود ہیں یہ پیگمنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تین طرح کے پیگمنٹس ہم نے ڈسکس کیے اگر آپ کو یاد ہو تو اور یہ جو تین طرح کے پیگمنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں ایک ہیں کلوروفل اے یہ کلوروفل اے کے مالیکیول ہیں یہ کلوروفل بی کے مالیکیول ہیں اور یہ کیروٹینز کے مالیکیول ہیں اور یہ فوٹو سسٹم کے اندر ہم نے ایک اور بات ڈسکس کی تھی کہ اس کے دو کامپوننٹس ہوتے ہیں ہر فوٹو سسٹم کے دو کامپوننٹس ہیں جس میں ایک یہ پیگمنٹ ہے جو اس کا انٹینہ بنا رہے ہیں جو لائٹ ریڈیشنز کو کیپچر کرتے ہیں اور ایک یہ اس کا رییکشن سینٹر ہے اور اس کے رییکشن سینٹر کے اندر دو چیزیں موجود ہیں ایک کلوروفل اے کا مالیکیول ہے اور دوسرا ہم نے کہا تھا پرائیمری الیکٹران ایکسیپٹر یہ ہم نے لاسٹ ٹائم فوٹو سسٹم ڈرا کیا تھا تو یہ ایک فوٹو سسٹم ہے یہ اس کا انٹینہ ہے اور یہ اس کا رییکشن سینٹر ہے یہ والا اس کا رییکشن سینٹر ہے تو یہ ایک فوٹو سسٹم ہے اور ایسے ہزاروں فوٹو سسٹمز جو ہیں ایک تھائلیک آئیڈ کی میبرین کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور اوورال ہم نے بات کی یہ فوٹو سسٹم دو قسم کے ہوتے ہیں فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 جی فوٹو سسٹم جو 1 ہے اس کے اندر دیکھیں اور فوٹو سسٹم 2 پہلے فوٹو سسٹم 2 ہے جو لائٹ کو ایبزورب کر رہا ہے پھر یہ فوٹو سسٹم جو ہے 1 اس کو یہ شفٹ کرے گا تو فوٹو سسٹم 2 اگر آپ دیکھیں فرض کر لیں یہ فوٹو سسٹم 2 ہے میں اب باقی چیزیں فوٹو سسٹم 2 کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آج پھر دوبارہ انڈیکیشن دی ہے ان کی otherwise اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے یہ ہے جی فوٹو سسٹم 2 یہ فوٹو سسٹم 2 ہے جسے ہم نے P 680 کا نام دیا ہے یہ فوٹو سسٹم 2 ہے جب لائٹ انرجی آتی ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ سن لائٹ اس دارٹی میٹ سورس آف انرجی جب لائٹ انرجی فوٹانز کی فارم میں پارٹیکلز یا ریڈیشنز کی فارم میں آ رہی ہے تو یہ تمام پیگمنٹس اس کو لائٹ انرجی کو ریسیو کر رہے ہیں جب پیگمنٹ کے پاس لائٹ انرجی آتی ہے تو یہ انرجائز ہوتا ہے اور اس انرجی کو اپنے اوپر گھوماتا ہے ریزونینس ایکٹیوٹی کے تھو تو وہ انرجی شفٹ ہوتی ہے ریزونینس ایکٹیوٹی کے تھو اگلے مالیکیول کے اوپر آلٹی میٹلی وہ ساری کی ساری انرجی ری ایکشن سینٹر میں داخل ہوگی ہر مالیکیول جو انرجی ریسیو کرے گا اس انرجی سے ایکٹیو ہوگا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس انرجی کو اپنے موف کروائے گا اور اس مومنٹ کے دوران ریزونینس ایکٹیوٹی کے ذریعے شفٹ کرے گا اگلے مالیکیول کے اوپر آلٹی میٹلی سارے اس فوٹو سسٹم کا انٹینہ جتنی ریڈیویشنز ریسیو کرے گا ان کو ری ایکشن سینٹر میں داخل کر دے گا ری ایکشن سینٹر میں کون بیٹھا ہے کلورو فل اے کا مالیکیول لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کلورو فل اے کا مالیکیول نیسیسری پیگمنٹ ہے باقی بی اور کیروٹینائیڈ اسیسری پیگمنٹ ہے یہ نیسیسری اس لیے ہے کہ یہ فوٹو سنسز کا ری ایکشن یہ چلاتا ہے دوسرا بی اور کیروٹینائیڈ چلا نہیں سکتے اس لیے وہ اسیسری ہے تو یہ جو کلورو فل اے کا مالیکیول ہے یہ بیٹھا ہوا ہے ری ایکشن سینٹر کے اندر تمام انٹینہ سے آر ایڈیشنز آنے والی جو انرجی کی تھی وہ اس کے پاس آ گئی ہیں اس نے اب کیا کرنا ہے اس نے پروسس لائٹ ری ایکشن چلانا ہے جس سے کیمیکل فارم میں کنورٹ کرنا ہے یہ کام فوٹو سنسز کا ہے اور فوٹو سنسز صرف کلورو فل اے کا مالیکیول پر فارم کر سکتا ہے اب ذرا دیکھئے ری ایکشن سینٹر کے اندر یہ جو کلورو فل کا مالیکیول ہے یہ انرجی سے آر ریڈی اس پروسس میں وارٹر مالیکیول بریک ہو چکا ہے کیا ہوا ہے یہاں پہ اس جگہ کے اوپر ایک ہوا ہے لائٹ انرجی کی وجہ سے اس سے کیا ہوا ہے دو پروٹان پرڈیوس ہوئے ہیں پلس دو الیکٹران پرڈیوس ہوئے ہیں پلس ہاف مالیکیول آکسیجن کا بنا ہے یہ جو دو الیکٹران پرڈیوس ہوئے ہیں یہ دو الیکٹران یہاں پہ موجود ہیں فرض کر لیتے ہیں اس کلورو فل اے کے مالیکیول کے پاس یہ کلورفیلے کا مالیکیول ہے اس کے پاس یہ دو الیکٹرون موجود ہیں یہ کون سے دو الیکٹرون ہیں یہ والے دو الیکٹرون ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جتنی لائٹ انرجی اس کلورفیلے کے مالیکیول کے پاس آئی ہے یہ الیکٹرون جو ہیں یہ اس انرجی کو ریسیو کرتے ہیں انرجی ریسیو کرنے کے بعد یہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اس ایکسائٹیشن میں یہ انرجی ہائی مالیکیول سوری لے کر انرجائز ہو جاتے ہیں یہ دو الیکٹران اب یہ ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین جو کہ ایک سیکنس آف ڈیفرنٹ پروٹینز کے ساتھ بنا ہوا ہے اس میں سے جائے گا اور یہ یہ الیکٹران پہلے کہاں گئے ہیں یہ پہلے الیکٹران گئے ہیں پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر کے پاس یہ دو الیکٹران کہاں گئے ہیں پہلے پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر کے پاس گئے ہیں پرائیمری الیکٹران ایکسپٹر جو ہے ان دو الیکٹرانز کو ہائی انرجی والے الیکٹرانز کو ایکسائٹڈ اس نے کیا ہے اور یہ جو دو آئے ہوئے ہیں پرائیمری الیکٹران ایکسیپٹر کے یہ کس کے پاس ہیں پرائیمری الیکٹران ایکسیپٹر یہ والا جو بیٹھا ہے اس کے پاس یہ دو الیکٹران ہیں اور یہ ہائی انرجی ایکسائٹڈ الیکٹران ہیں اب یہ سیریز آف ڈیفرنٹ پروٹین سے گزریں گے اور اپنی انرجی کو جو ہے وہ کیمیکل فارم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ دو الیکٹرون جو چاہ رہے ہیں وہ ایک پیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پلاسٹو کیونون اس میں سے گزریں گے کچھ انرجی اس کو شفٹ کریں گے اور پھر لو انرجی کی طرف چلے جائیں گے پھر یہ دو الیکٹرون لو انرجی مالیکیول بن جائیں گے اور اس پلاسٹو کیونون ان دو الیکٹرون کو آگے سائٹوکروم کمپلیکس ہوگا سائٹوکروم پگمنٹ کا کمپلیکس ہوگا جس میں A, 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 A1, A, A3, C یہ سارے آتے ہیں یہ کمپلیکس جو ہوگا یہ الیکٹرون اس کمپلیکس کے پاس چلے جائیں گے جب اس کے پاس آئے جائیں گے تو یہ بھی انرجی ان سے نکالے گا اور یہ اور لو انرجی الیکٹرون بن جائیں گے لیس انرجی الیکٹرون بن جائیں گے اور ریٹی بر میڈلی ایک اور پگمنٹ آئے گا جس کا نام ہے پلاسٹو سائنین اس کے پاس چلے جائیں گے جب پلاسٹو سائنین سے یہ دو الیکٹرون نکلیں گے تو اب ان کا انرجی لیول زیرو ہو چکا ہوگا یہ کہاں آگئی ہیں زیرو لیول آف انرجی پہ آگئی ہیں زیرو لیول آف انرجی پہ جب یہ زیرو لیول آف انرجی پہ آگئے ہیں تو ان کی ایکسائٹیشن ختم ہو گئی ہے یہ الیکٹرون لے کے ہائی انرجی نکلے تھے ایک سیریز جسے ہم الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کا نام دے رہے ہیں اس میں سے گزریں گے اور الٹیمیٹلی زیرو انرجی لیول پہ آ جائیں گے جب یہ زیرو انرجی لیول پہ آئیں گے اسی تھائلیک آئیٹی میمبرین کے اوپر آگے ایک اور ایسا ہی سسٹم بیٹھا ہوگا جس کو ہم فوٹو سسٹم ون کا نام دیتے ہیں اب ذرا دیکھئے ایک فوٹو سسٹم ون یہاں پہ اور موجود ہوگا یہ فوٹو سسٹم ون اس فوٹو سسٹم ون کے اندر بھی اسی طرح سے پیگمنٹ ارینج ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ایک ریاکشن سینٹر موجود ہے جس میں ایک پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر موجود ہے اور ایک کلورو فیل ایکا مالیکل موجود ہے یہ لو انرجی مالیکلز جو ہوں گے یہ اب اس کے پاس آ جائیں گے یہ میمبرین کے اندر ہی سارا کچھ ہے اب یہ جو فوٹو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سسٹم ون یا اس کو ہم نے نام دیا ہے پی سیون ہنڈرڈ کا یہ کہلیں یہ کہلیں کی بات ہے اب یہ بھی دیفنیلی اسی میمبرین کے اندر ہے اور یہ بھی سن لائٹ کی انرجی جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے اس کے پاس بھی لائٹ انرجی آ رہی ہے یہ بھی اپنی ریزونینس ایکٹیفٹی سے اس انرجی کو الٹیمیلی شفٹ کر رہا ہے رییکشن سینٹر کے اندر اور یہاں الیکٹران میں وارٹر لائسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آر ایڈی وہ الیکٹران یہاں شفٹ ہو چکے ہیں جو فوٹو سسٹم ٹو کے اندر وارٹر لائسز سے پیدا ہوئے تھے جیسے ہی یہ دو الیکٹران یہاں سے نکلتے ہیں دوبارہ دیکھیں فوٹو سسٹم ٹو کے اندر سے جیسے ہی یہ دو الیکٹران یہاں سے نکلیں گے یہاں الیکٹران کی سپیس پیدا ہو جائے گی خالی ہو جائیں گے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرون ہول پیدا ہو جائے گا اس الیکٹرون ہول کو فل کرنے کے لیے یہ سٹیپ پھر ہوگا یعنی ایک اور وارٹر مالیکیول بریک ہوگا اور اس ہول کو فل کر دے گا جو اس اگلے جانے والے الیکٹرون کے بعد پیچھنے ہی انرجی لے کے نکلیں گے تو الیکٹرون ہول کانٹینیوز بنتا رہتا ہے فل ہوتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے فل ہوتا رہتا ہے تو یہ وارٹر مالیکیول یہاں بریک ہو کر الیکٹرون کی اماؤنٹ جو ہے اس کو فل اپ کرتے رہتے ہیں اس ہول کو فل کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک سیریز میں سیکونس چلتا رہتا ہے کانٹینیوس اور الٹی میلی جب یہ فوٹو سسٹم ون کے پاس آئیں گے یہاں سے پھر انرجی لیں گے انرجی لے کر یہ پھر کہاں جائیں گے الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس جائیں گے الیکٹرون ایکسپٹر سے یہ ایکسائٹڈ ہو جائیں گے پھر یہ دو الیکٹرون ایکسائٹڈ ہو کر اٹھیں گے جب یہ پھر دو الیکٹرون ایکسائٹڈ ہو کر اٹھیں گے تو آگے پھر ایک اور پیگمنٹ بیٹھا ہوگا جس کا نام ہے فیری ڈاکسن جب فیری ڈاکسن ان سے الیکٹرون سے انرجی لے گا تو پھر یہ دو الیکٹرون اس کو انرجی دینے کے بعد ریڈکشن کریں گے کس کی NADP کی کس میں ریڈکشن کریں گے NADPH اس میں کر دیں گے NADPH میں یہ H کہاں سے آیا ہے یہ دیکھیں یہاں والے یہ جو دو الیکٹرون دو پروٹان ہیں یہی ادھر آ جائیں گے یہ دو الیکٹرون اس میں ایڈ ہو جائیں گے اس کی ریڈکشن ہو جائے گی NADPH2 میں کنورٹ ہو جائے گا یہ دو الیکٹرون یوز ہو گئے یہ دو الیکٹرون جو یہاں جنریٹ ہوئے تھے اٹی میلی یہاں کے یوز ہو گئے تو یہ دو سسٹم مل کر انہوں نے ایک سیکونس چلایا ہے اور الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے تھو یہ لائٹ ریڈکشن ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے NADPH پروڈیوس کیا ہے پلس یہاں جو یہ دو الیکٹرون اپنی انرجی دے کے جا رہے تھے اس نے جو انرجی نکالی اس نے جو نکالی ان سب نے پھر کیا کیا یہاں پہ کہ وہ جو انرجی یہاں سے ایبزورب کی گئی ہے وہ ایک ADP پلس ان آرگینک فاسفیٹ کو ATP میں کنورٹ کر دیتی ہے تو اب دیکھیں لائٹ ریڈکشن ایک سکیم کے تحت چل رہا ہے کانٹینیوز چل رہا ہے ایک الیکٹرون کا پیار وہ کپل اٹھتا ہے ہول پیدا ہوتا ہے یہاں سے پھر پروڈیوس کیا جاتا ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے پیچھے نیا آتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے یہ سیکونس کانٹینیوز اور ایسے ہزاروں سسٹم تھائلیکائڈ کی میمبرین کے اوپر موجود ہیں جو ایٹ ایس سیم ٹائم یہ پروسس چلا رہے ہیں اور اس لائٹ انرجی کو ایٹی پی اور اینڈی پی ایچ دو فارم میں جو ہے انرجی کی سٹوریج فارم جو ٹیمپریری فارم ہے یہ تو کرنسی ہے انرجی کی یہ ٹیمپریری سٹوریج فارم میں انرجی کو کیمیکل فارم میں کنورٹ کر رہا ہے اس ایٹی پی کا سینٹسائز ہونا یہ دیفنیلی انرجی تو ان پروٹین پیگمنٹس نے نکالی ہے لیکن ایٹی پی سی ایٹی پی کنورٹ کرنے کا جو میکنیزم ہے اور اینڈی پی اینڈی پی ایچ کنورٹ کرنے کا اس ایٹی پی کو پر کنورٹ کرنے کا جو میکنیزم ہے وہ ایک انزائم پر فارم کر رہا ہے اور وہ انزائم اسی تھائلیکائڈ کی میبرین کے اندر موجود ہوتا ہے اس انزائم کا نام ہے ایٹی پی سینٹھیٹیز اس انزائم کا نام کیا ہے ایٹی پی سینثیٹیز یہ دو کام کرتا ہے ایٹی پی سینثیٹیز یہ سارا پروسس تھائلیک آئیڈ کی میمبرین کے اوپر ہو رہا ہے یہ دو کام کرتا ہے ایٹی پی سینثیٹیز ایک تو ہائیڈروجن مالیکیول کو تھائلیک آئیڈ کی میمبرین سے باہر پمپ کرے گا جو یہاں کے یوز ہوں گے ہائیڈروجن مالیکیول ہائیڈروجن ایٹمز کو باہر پھینکے گا یہ جو اندر تھے ان کو باہر پھینکے گا ساتھ میں ATP synthesize کرے گا یہ اس کا کام ہے اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کیمی آسماسس کیمی آسماسس کیا ہے کہ ATP synthetase کا ATP generate کرنا by using hydronium ion hydrogen ion کو باہر pump کرتے ہوئے ATP کا synthesize کرنا اور یہ کون کر رہا ہے ATP synthetase اور کہاں موجود ہے تھائلیک آئیڈ کی میمبرین کے اوپر تو کچھ میمبرین کے پاس یہ capacity ہوتی ہے کہ وہ hydrogen ion کو use کریں اور ATP synthesize کریں by the help of ATP synthetase enzyme اس پروسس کو کیمی آسماسس کہہ رہے ہیں تو کیمی آسماسس کا جو پروسس ہے یعنی synthesis of ATP جو ہے وہ light reaction میں ہو رہی ہے اور اس light reaction کو ہم photophosphorylation کہہ رہے ہیں because phosphorylation is addition of phosphate into ADP یہ phosphorylation ہے یہ دیکھیں یہ phosphorylation ہے کب ہو رہی ہے in the presence of light so this synthesis of ATP is called photophosphorylation یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے photophosphorylation light کی موجودگی میں ATP کی synthesize ہو رہی ہے اور اس پروسس کو کیمی آسماسس کہہ رہے ہیں ہو کیا رہی ہے photophosphorylation ہو رہی ہے synthesis of ATP ہو رہی ہے اور یہ ATP and یہ NADPH یہ NADPH جو بھی ہے یہ product ہیں اس light reaction کے تو یہ ہم پڑھ رہی ہیں کہ یہ جو synthesis of ATP ہے یہ چونکہ light کی موجودگی میں ہوئی ہے تو یہ ہے photophosphorylation اور اس photophosphorylation میں دیکھیں کہ light کی موجودگی میں جو electron photophosphorylation سے excited ہو کے نکلے ہیں وہ آگے جا کے NADPH بنانے میں استعمال ہو گئے ہیں وہ electron ایک دفعہ excite ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئے اس لیے اس photophosphorylation کو کہتے ہیں نان نان cyclic photophosphorylation کیونکہ یہ cycle میں electron دوبارہ نہیں آئے دو electron آئے اس chain سے گزرے photosystem 1 سے گزرے feridoxan میں NADH2 بنا گیا reduction کر گیا NADP کی اب یہ چونکہ non cyclic way ہے electron دوبارہ cycle میں نہیں آئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ATP use ہو جاتی ہے NADPH زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ reactants تو پورے ہونے چاہیے پھر reaction چلے گا dark reaction تو dark reaction کے reactants پورے کرنے کے لیے جب ATP کی کمی ہو جائے یہ use بھی ہو سکتی جب ATP کی کمی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ جو دو electron ہیں یہ feridoxan کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ یہ جو دو electron ہیں یہ یہاں سے cytokrome complex کے پاس واپس آ جائیں گے یہ اس طرف نہیں جائیں گے بلکہ واپس آ جائیں گے اور پھر یہاں سے ATP generate کر کے پھر system 1 میں آئیں گے پھر واپس ATP ایسی condition میں چونکہ electron دوبارہ cycle میں آ گئے ہیں اس لیے اس کو ہم cyclic photo phosphorilation کہتے ہیں تو cyclic photo phosphorilation میں یہ electron reuse ہو رہے ہیں اسی cycle میں دوبارہ آ رہے ہیں اور یہ کب ہوگا میں نے بتایا جب ATP کی کمی ہو جائے گی یہ زیادہ ہو جائے گی اس کو balance کرنے کے لیے تاکہ reactants dark کے پورے ہوں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ process feedback mechanism کے تحت چلے گا جس میں صرف photosystem one استعمال ہوگا two کا استعمال نہیں ہوگا تو اسے cyclic photo phosphorilation یہ z scheme ایک z system کے تحت electron چاہ رہے ہیں اسے z scheme کہہ رہے ہیں تو اس z scheme میں electron cyclic way میں جا رہے ہیں جو feridoxin سے ہوتے ہوئے NDP کی reduction کر رہے ہیں جب in case of cyclic photo phosphorilation صرف system one استعمال ہو رہا ہے اور electron دوبارہ cytokrome ATP 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 جنرائٹ ہوتی رہے گی کیونکہ یہ feedback mechanism ہے اور یہ kimi osmosis کا process میں نے بتایا کہ ATP synthetase enzyme کر رہا ہے اور یہ enzyme بھی سی تھائلیک آئیڈ کی membrane کے اندر موجود ہے اور یہ ATP کو hydronium آئین کو باہر پھینکے گا تھائلیک آئیڈ کی membrane سے باہر پھینکے گا stroma میں اور اس سے ATP synthesize کرے گا اسے بھی energy لے گا پلس یہ synthesis of تو یہ kimi osmosis ہے kimi osmosis کو define بھی اس تو اس کے پاس جو کہ یہ enzyme ہے اس طرح سے کر سکتی ہے یہ enzyme kimi osmosis کا ذریعہ photophosphor relation کر رہا ہے یہ synthesis of ATP ٹھیک ہے جی تو یہ overall light reaction ہے جو آپ کے سامنے ہے جو ایک z scheme کے تحت ہے اور وہ non cyclic بھی ہے اور وہ cyclic بھی ہے cyclic میں صرف fake system استعمال ہو رہے ون اور non cyclic میں دونوں system استعمال ہو رہے ہیں یہاں electron hole پیدا ہوتا ہے جب excited ہو کے چلے جاتے ہیں تو hole کو fill کرنے کے لئے یہ process ہوتا ہے یہ process نہیں ہوتا کیونکہ یہ electron استعمال ہوتے ہیں اس لیے یہاں electron hole یہ آنے والے electron fill کریں گے یہاں electron hole water lyses سے fill ہوگا تو یہ overall light reaction ہے اور ہم نے دیکھا light فوٹو سنسز کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے جسے ہم light independent reaction کہہ رہے ہیں ہم نے last time بات کی ہے کہ جو products ہیں light reaction کی اور وہ دو ہیں اس میں ایک ATP ہے اور ایک NADPH these two are the products of light reaction اب یہ reactants ہیں اور اس کے ساتھ جو carbon ڈائیوکسائیڈ ہے اب اس کی reduction ہو گی اس میں hydrogen add ہو نا ہے ایک cycle میں تین carbon ڈائیوکسائیڈ کے molecule use ہوتے ہیں یہ بھی ایک cyclic process ہے تین carbon ڈائیوکسائیڈ کے molecule use ہوں گے 9 ATP molecule use ہوں گے اور 6 NADPH استعمال ہوں گے resultant یہ process ایک chain process ہے اور اس process کے result میں 3 carbon compound یعنی C3 H6 O3 یعنی triose بنے گا 1 triose 3 carbon molecule carbohydrate بنیں گے plus 9 ADP molecule بنیں گے وہ energy دے دیں گے اس لئے 9 inorganic phosphate الگ ہو جائیں گے plus 6 ADP produce ہوں گے آہ sorry NAD N ADP produce ہوں گے یہ product آئے گی plus 3 water molecule بنیں گے this is the product of اور یہ کیا ہے یہ carbohydrate ہے monosecruide ہے triose sugar ہے یہ triose sugar تیار ہو گئی اور یہ پھر reuse ہوں گے جا کے light reaction میں وہاں سے پھر یہ ATP اور NADP میں convert ہو کے آئیں گے پھر reduction کریں گے carbon dioxide کی یہاں دیکھیں carbon dioxide میں hydrogen add ہوئی ہے تو یہ reduction ہوئی ہے اس لیے photosynthesis کو ہم redox process بھی کہتے ہیں ہم پچھلے light reaction میں دیکھا water سے hydrogen remove ہوئی ہے وہاں oxidation ہوئی ہے یہاں add ہوئی ہے یہاں reduction ہو رہی ہے تو light reaction جو ہوتا ہے وہ oxidation process ہے اور dark reaction ہے وہ reduction process ہے اس لیے photosynthesis کو overall ہم redox process کہتے ہیں redox processes وہ ہوتے ہیں جس میں oxygen and reduction دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں oxidation بھی ہو رہی ہے reduction بھی ہو رہی ہے تو photosynthesis میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہم respiration میں آگے جا کے پڑھیں گے تو کہیں oxidation ہو رہی ہے کہیں reduction ایک process ہے اس میں oxidation بھی ہو رہی ہے reduction بھی ہو رہی ہے تو and his colleagues his colleagues انہوں نے 1961 میں Nobel prize لیا اور ان کا Nobel prize کس بات پہ تھا یہ جو dark reaction ہے اس dark reaction کی detail انہوں نے explain کی تھی اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ dark reaction ہے یہ cyclic process ہے اور اس cycle کو آج بھی ہم kelvin cycle سے denote کرتے ہیں تو kelvin cycle کا process 1961 میں discover ہوا kelvin benson and his colleagues انہوں نے یہ discover کیا 1961 میں انہوں Nobel prize ملا یہ cyclic process ہے اس cyclic process کے تین steps ہیں پہلا step ہے جس کے اندر co2 کی fixation پکڑا جا رہا ہے fixation of co2 کی جا رہی ہے تو پہلا step جو ہے وہ کیا ہے that is fixation of co2 دوسرے step میں co2 کی reduction کی جا رہی ہے reduction of co2 of co2 fixating molecule fixating molecule تو یہ تین steps اس cycle کے ہیں اور یہ process جنگ repeat ہوتا ہے so called cyclic process تو اس cyclic process میں پہلے step میں carbon dioxide کو capture کیا جا رہا ہے اور ہم نے پڑھا ہے last time کہ اس کا source جو ایٹماسفیرک کاربن ڈائی اوکسائید ہے پانی میں ہلو کے میزوفیل سیلز میں چلی جاتی ہے اور میزوفیل سیلز کے اندر کروڑپلاسٹ ہیں جن کی تھائلک آئیڈ میبرین تک پہنچ جائے گی تو یہ کاربن ڈائی اوکسائید کی ایک تو fix اشن ہے پھر اس کی ریڈکشن ہے جس سے یہ ٹرائی آس شگر تیار ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ جس نے اس کو fix کرنا ہے وہ مالی گھل کو ریسٹور کیا جاتا ہے تو ریجنریٹ کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسس سائیکل میں کس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کاربن ڈائی آکسائید جو ہے اٹموسفیر کے اندر جو سورس آف کاربن ڈائی آکسائید ہے سوری فوٹو سینسز کا جو سورس آف کاربن ڈائی آکسائید ہے وہ اٹموسفیر ہے اور ہم نے پڑا سٹو میٹا کے داخل ہو کے اور یہ ہے کتنی تقریبا 0.032 0.04 پرسنٹ in ڈائی جو موجود ہیں یہ وہی سورس ہے کاربن ڈائی آکسائید کا یہ کہاں چلی گئی ہے میزو فیل سیل کے ثائل اکائید میں چلی گئی ہے میزو فیل سیل کے پھر کلورو پلاسٹ اور کلورو پلاسٹ کے سٹوما کے اندر یہ چلی گئی ہے اور وہاں پہ ایک مالیکیول موجود ہے اس مالیکیول کا نام ہے وہ فائیو کاربن مالیکیول ہے فرض کریں یہ ایک رنگ کاربن کو شو کر رہا ہے پانچ کاربن کی شوگر ہے مالیکیول ہے اور اس کے پاس دو فاسفیٹ مالیکیول ہیں ایک فاسفیٹ ادھر لگا ہوا ہے ایک فاسفیٹ ادھر لگا ہوا ہے یہ کاربن مان ہے ٹو ہے ٹری ہے فور ہے یہ فائیو کاربن مالیکیول ہے جس کے پاس دو فاسفیٹ ہیں اور اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہوا ہے رائیبولوز رائیبولوز پانچ کاربن رائیبوز پڑھا ہوا ہے رائیبولوز بس فاسفیٹ یا بائی فاسفیٹ رائیبولوز بائی فاسفیٹ اس کو ہم یوں بھی شو کرتے ہیں شورٹلی رائیبولوز بائی فاسفیٹ یہ ایک فائیو کاربن مالیکیول ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے کس کے اندر موجود ہے سٹرومہ کے اندر موجود ہے کلورو پلاسٹ کے سٹرومہ میں یہ مالیکیول فائیو کاربن کا موجود ہے یہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو فکس کرنے والا تو یہاں تین مالیکیول کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ہوں گے تین مالیکیول ہی رائیبولوز بس فاسفیٹ کے ہوں گے ایک مالیکیول ایک کو فکس کرے گا ایک مالیکیول میں پانچ کاربن ہیں اور ایک کاربن ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے پاس پانچ کاربن یہ اور ایک کاربن یہ چھے کاربن کا ایک مالیکیول جنریٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس 1,2,3,4,5,6 دو فاسفیٹ ہیں یہ مالیکیول ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے یہ ایک انسٹیبل مالیکیول ہے یہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹتا کہاں سے ہے یہاں سے ٹوٹتا ہے تو اب یہ کتنے مالیکیول بنتے ہیں تین مالیکیول بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین مالیکیول انسٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ فوراں ٹوٹ گئے ٹوٹنے کے بعد تین کاربن ایک فاسفیڈ تین کاربن ایک فاسفیڈ یعنی یہ اس طرح کے ون ٹو تھری یہ تین مالیکیول ٹوٹیں گے تو چھے مالیکیول بنیں گے تین کاربن والے کیونکہ ہر کاربن کے پاس ہر مالیکیول کے پاس چھے کاربن ہیں جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ دو تین کاربن کے بناتا ہے یہ ٹوٹل مالیکیول ہیں تین جب یہ ٹوٹیں گے تو چھ مالیکیول بنائیں گے 1,2,3 3 نمبر کے اوپر فاسفیٹ موجود ہوگا اور اس کو ہم نام دیتے ہیں 3 فاسفو گلائسیریٹ اس کا نام ہے 3 فاسفو یعنی کاربن 3 پہ فاسفیٹ ہے 3 فاسفو گلائسیریٹ گلائسیریٹ الڈی ہائیڈ شوکر ہے اس لیے اسے گلائسیریٹ کہہ رہے ہیں گلائسر الڈی ہائیڈ ہے 3 فاسفو گلائسیریٹ کتنے مالیکیول ہیں 6 مالیکیول ہیں 3 فاسفو گلائسیریٹ یہ کیا ہوا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ریڈیوس ہو کر 1 الڈی ہائیڈ شوکر بن گئی ہے 3 فاسفو گلائسیریٹ اب کیا ہوگا اب اس کے اندر ATP مالیکیول یوز ہوں گے یہ کتنے مالیکیول ہیں 6 مالیکیول ہیں تو 6 مالیکیول ATP کے اس میں ایڈ ہوں گے 6 ATP مالیکیول ایڈ ہوں گے وہ کون سے یہ والے جو یہ والے یہ دیکھے ابھی نو ہیں ابھی اس میں سے 6 استعمال ہو رہے ہیں 6 مالیکیول ATP کے استعمال ہوئے انہوں نے 6 ADP کے مالیکیول بنائے 6 ان آرگینک فاسفیٹ ریلیز کی اور اس بانڈ ٹوٹنے سے جو انرجی نکلی وہ ان کے پاس آگئی بلکہ یہ جو ان آرگینک فاسفیٹ ہیں وہ انرجی مالیکیول لے کر اس میں ایڈ ہو گئے اور ایک کاربن 1 پہ فاسفیٹ آگیا ایک کاربن 3 پہ فاسفیٹ آگیا اب اس کے پاس 1,2,3 دو فاسفیٹ ہو گئے اسی کا نام بن گیا 1,3 بائی فاسفو گلایسرےٹ یا بس فاسفو گلایسرےٹ بائی فاسفو گلایسرےٹ یعنی کاربن 1 پہ اور کاربن 3 پہ دو فاسفیٹ ہے اور یہ ہے کیا گلایسر گلایسرےٹ گلایسر اڈی ہائیڈ ایک شوگر ہے 3 کاربن تو 1,3 بائی فاسفو گلایسرےٹ یہ مالیکیول بن گیا 1,3 بائی فاسفو گلایسرےٹ اب یہ 1,3 بائی فاسفو گلایسرےٹ میں اگلا پروڈکٹ آئے گا کس کا light reaction کا پروڈکٹ کیا ہے NADP یہ کترے مالیکیول بنی ہیں یہ 6 مالیکیول بنی ہیں یہ 6 مالیکیول بنی ہیں ان 6 مالیکیول کے اندر آپ دیکھئے کیا رہا ہے 6 NADP pH ایڈ ہو رہے ہیں کیا بنی ہیں 6 NADP یہ hydrogen ایڈ ہو جائیں گے کہاں ایڈ ہو جائیں گے 1 phosphate remove کریں گے یہ کتنے مالیکیول ہیں 6 6 مالیکیول سے 1 phosphate remove ہو تو کتنے مالیکیول remove ہو 6 phosphate remove ہو 6 inorganic phosphate remove ہو گے وہاں یہ hydrogen add ہو جائیں گے یہ NADP بن جائیں گے یہ hydrogen add add ہو گی یہ phosphate نکلے گی result 3 carbon مالیکیول اس طرح کا بن جائے گا پھر 1 2 3 phosphate نکلی hydrogen add ہو گئی یہ glycerate سے glycer aldehyde بن گیا 3 phospho glycer aldehyde بن گیا اب یہ hydrogen add ہو گئی یہاں پھر reduction ہوئی ہے پہلی phase کے اندر دیکھیں اس phase کے اندر fixation ہوئی ہے carbon dioxide this is fixation of carbon dioxide یہ hydrogen یہ add ہو رہا ہے تو کیا ہو گئی reduction ہو گئی یہ reduction ہو گئی یہ phase reduction کی ہو گئی اب reduction کے بعد کیا کون ہے یہ کتنے molecule بنے ہیں چھ molecule بنے یہ چھ molecule بنے ہیں یہ یہاں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ dark reaction کے ایک cycle میں ہم نے دیکھا تین carbon dioxide استعمال ہو رہے ہیں ایک cycle تین carbon dioxide اور تین ribolose by phosphate کے ساتھ مل کے چلنے سے چلتا ہے اس ایک cycle کے result میں جو پہلی sugar molecule بنا ہے carbon dioxide کی reduction کے بعد وہ بنا ہے 3 phospho glyceride جس میں 3 carbon ہے اس لیے اس cycle کو c3 cycle کہتے ہیں کیونکہ اس cycle کے result میں جو molecule بنا ہے وہ 3 carbon compound ہے اس لیے اس cycle کو c3 cycle بھی کہتے ہیں kelvin cycle کیا ہے basically c3 cycle ہے کیونکہ اس میں جو product بنتی ہے 3 carbon compound کی ہے کچھ plants ایسے بھی ہیں جن کے اندر 4 carbon compound یہاں پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ c4 plants کہلاتے ہیں جیسا کہ sugar cane ہے جیسا کہ bamboo بانس ہے ان کے اندر c4 cycle 4 carbon compound یہاں بنتا ہے یہاں 3 carbon compound ہے kelvin cycle 3 cycle ہے c3 cycle جن بنتی ہے زیادہ energy store ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ energy store molecule بنتا ہے اس لیے آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ c3 plants کو c4 plants میں convert کر دیں تھوڑے وقت میں زیادہ بڑی sugar بن سکے زیادہ amount of storage chemical energy بن سکے اب یہ جو 6 molecule بنے ہیں ان کی فیٹ دیکھئے کیا ہے ان میں سے ایک molecule نکلے گا c3 glyceride 3 phosphate یا 3 phosphoglycerate 3 phosphoglyceric acid یا glyceride اس کا ایک molecule نکل جائے گا cycle سے باقی بچیں گے 5 molecule کتنے بچیں گے 5 molecule پانچ molecule پلس ایک یہ molecule 6 ایک نکل جائے گا یہ کس لیے نکل جائے گا یہ ایک اور ملے گا ایک اور ایک دو ہوں گے تو c6 h12 o6 یہ glucose بن جائے گا جو storage form of energy میں جائے گا یہ جو باقی 5 بچے ہیں ان ہر ایک کے اندر 1 2 کاربن ہے total 15 کاربن کا یہ molecule بنیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے 3 4 step سے گزرنے کے بعد کیا بنانا ہے 3 molecule بنانے ہیں 5 carbon sugar کے جن کا نام ہے ribolo is by phosphate اب یہاں دیکھیں یہ 3 molecule ہیں ہر molecule جب جب ایٹی پی molecule استعمال ہوتے ہیں تو 3 ایڈی پی نکلتے ہیں اور 3 انارگینک فاسفیٹ نکلتے ہیں یہ انرجی جو یہاں یوز ہو رہی ہے وہ اس کے بانڈ کو توڑ کے ری ایٹی پی کرنے میں اس پراسس کو ہم کہہ رہے ہیں ری سٹوریشن یہ کیا ہے ری جنریشن تو یہ ہے کاربن فکسیشن یہ ہے ری جنریشن آف کاربن ڈا اوکسائید یہ ہے ری جنریشن آف کاربن ڈا اوکسائید فکسنگ molecule جس کا نام ہے ری بلوس بائی فاسفیٹ تو یہ پراسس جو ہے اس میں دیکھیں اس میں فاسفیٹ کتنی ہے پانچ ہے پانچ فاسفیٹ ہے اس کے پاس چھے فاسفیٹ یہاں ایک question ہے اس کے پاس یہ پانچ molecule ہیں ہر molecule کے پاس ایک فاسفیٹ ہے پانچ فاسفیٹ ہوئے اس کے پاس دو دو فاسفیٹ ہیں تین molecule اس کے پاس چھے فاسفیٹ بنتے ہیں چھٹا فاسفیٹ کہاں سے آتا ہے وہ جو ایک molecule یہاں سے نکلا ہے یہ دیکھیں جب یہ glucose میں کنوارٹ ہوگا تو یہ فاسفیٹ واپس اس میں آڈ ہوگا یہ چھٹا فاسفیٹ اس کے فاسفیٹ پورے کرے گا یہ total چھے تھے ایک glucose بنانے میں چلا گیا جب glucose بنے گا تو فاسفیٹ وہاں سے نکل آئے گی ایک کی اور پھر دوسرے کی اس لئے ہر اس طرح سے تین ایٹی پی یہ یوز ہوئے چھے ایٹی پی یہ یوز ہوئے نائن ایٹی پی اس کے پورے ہوگئے این ایڈی پی چھے بنے چھے بنے تین کاربن ڈائی اکسائید ریڈیوز ہوکے تری کاربن کمپاؤنڈ بن گیا اوکے یہ اوورال ایک ریاکشن ہوا نائن انورگانک فاسفیٹ پیدا دیکھیں چھے یہاں پہ پیدا تین یہاں پہ پیدا پیدا یہ اوورال ریاکشن ہے اس کو ہم کلون بین سائیکل بھی کلون سائیکل بھی کہتے ہیں سی تھری سائیکل بھی کہتے ہیں اس کو ڈارک ریاکشن بھی کہتے ہیں تو یہ ہے دارک ریاکشن ریزرٹ انٹری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائیکل پورا ہو تو ٹرائی ایس شگر بنے گی پھر دوسرا سائیکل پورا ہو تو سکس کاربن کمپاؤنڈ بنے گا گلوکوز کے بننے میں دو دفعہ کلون سائیکل چلے گا اس لیے چھے وارٹر مالیکیول بنتے ہیں اور یہ سی سکس بنتا ہے یہاں تین کاربن کمپاؤنڈ ہے تو تین وارٹر مالیکیول بننے ہیں تو دو سائیکل کمپلیشن کے بعد پھر ایک گلوکوز مالیکیول پورا ہوگا تو ایک گلوکوز کے بننے میں دو دفعہ کلون سائیکل ریپیٹ ہوگا اور یہاں ہم بسکلی سللر ریسپیریشن کی بات کریں گے ریسپیریشن کی جو ٹرم ہے وہ دو جگہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں دو طرح سے استعمال کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسچینج ہے ایکسچینج آف گیسز بیٹوین آرگینزم اس کے لیے بھی ہم ایک لفظ ریسپیریشن استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں آرگینزمال ریسپیریشن آرگینزمال ریسپیریشن یا اسی کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں بریدنگ یا اس کو ایکسٹرنل ریسپیریشن بھی کہتے ہیں ایکسٹرنل ریسپیریشن تو تین نام ہیں اس کے ایکسٹرنل ریسپیریشن بریدنگ یا آرگینزمال ریسپیریشن لیکن جو لفظ صرف ریسپیریشن ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں فار سیلولر ریسپیریشن سیلولر ریسپیریشن کے لیے اور سیلولر ریسپیریشن کیا ہے سیلولر ریسپیریشن بیسکلی بریگ داؤن آف فود مولیکیولز بی دی سلتو گیٹ اینرڈی ہے یہ اس میں کیا ہو رہا ہے بریگ داؤن آف فود مولیکیولز بائی سیل چو گیٹ اینرڈی اس کو ہم کہہ رہے ہیں سیلولر ریسپیریشن تو ہم یہ جو ٹاپک آج بیسکلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم سیلولر ریسپیریشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آرگینزمال ریسپیریشن کا لیدہ ہمارا چپٹر تھرٹین ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں ہم صرف سیلولر ریسپیریشن کی بات کرتے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوٹو سینسز اور ریسپیریشن کے درمیان ایک لنک جنریٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا وہ ہے ایٹی پی تو ایٹی پی سیلولر ریسپیریشن اور فوٹو سینسز کے درمیان ایک لنک ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریسپیریشن ہم نے کہا کہ that is breakdown of food molecules to get energy by the cell is respiration یہ سیلولر ریسپیریشن ہے اور اس سیلولر ریسپیریشن کو دو ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں اور وہ ٹائپس کون سی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں an aerobic اور دوسری ہے aerobic arrow کا لفظ air سے ہے arrow کا لفظ جو ہے arrow stand for air اور air for oxygen کہ breakdown of food molecules in the presence of oxygen and in the absence of oxygen an for absent an کا مطلب کیا ہے absent arrow کا مطلب کیا ہے air arrow air air mean oxygen تو ہم اس کو یوں define کرتے ہیں کہ breakdown of food molecules to get energy get energy in the presence of oxygen in the absence of oxygen sorry and for absence in the absence of oxygen is anaerobic respiration in the absence of oxygen اور اگر ایرو in the presence of oxygen ہو in the presence of oxygen ہو تو اسے ہم aerobic respiration کہ رہے ہیں تو an mean absent aerobic ایرو سے ہے ایرو کا مطلب ہے air air mean oxygen تو اگر تو food cell جو ہے by the cell آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارا کام by cell ہو رہا ہے اور اگر cell living cell جو ہے cellular level پہ energy چاہیے کیونکہ metabolism وہاں چلنا ہے processes وہاں ہونا ہے تو cell کو energy چاہیے energy کے لیے جو process استعمال ہو رہا ہے وہ respiration ہے اور respiration دو طرح کی ہے anaerobic respiration and aerobic respiration and mean absent in the absence of oxygen اگر ایسا process ہو رہا ہے تو اسے anaerobic respiration کہتے ہیں اور اگر in the presence ہو رہا ہے تو اسے aerobic respiration کہتے ہیں anaerobic respiration کو دوسرے لفظوں میں ہم fermentation بھی کہتے ہیں fermentation یہ fermentation یا anaerobic respiration again دو طرح کی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں alcoholic fermentation اور ایک کو کہتے ہیں lactic acid fermentation تو fermentation پھر دو طرح کی ہے alcoholic fermentation and lactic acid fermentation اب جب واپس آ جائیں breakdown of food molecule definition of cellular respiration کے اوپر اور وہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ breakdown of food molecule اب جو food molecule سب سے common cell استعمال کر رہا ہے cell کے اندر جو سب سے common food molecule ہے وہ ہے glucose ویسے تو ہم proteins بھی استعمال کر رہے ہیں ہم لیپرز بھی استعمال کر رہے ہیں ہم کاربو ہائیڈرٹس بھی استعمال کر رہے ہیں یہ سارے ہمیں energy provide کرتے ہیں but the most common source of energy by the cell for the respiration is glucose ultimately protein جو ہے وہ بھی سائیکل میں enter ہوگی آگے ہم پڑھیں گے کہ protein کہاں آکر ہم energy enter ہوگی اور lipids کہاں بھی enter ہوں گے لیکن basic mechanism as example جو most common ہے تو ہم carbohydrates یعنی glucose کا پڑھیں گے تو cell کے پاس جو سب سے common جو fuel ہے ٹھیک ہے fuel for the cell جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ cell جو fuel استعمال کر رہا ہے for energy وہ most common جو ہے وہ ہے glucose تو most common جو ہے وہ glucose ہے اگر تو glucose جو ہے fermentation ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر glucose کی break ڈاؤن ہو اور اس کے result میں alcohol بنے اور ساتھ میں energy آئے ATP پیدا ہو ٹھیک ہے تو ایسی condition کو ہم کہہ رہے ہیں alcoholic fermentation in the absence of oxygen اب اس process میں کیا ہو رہا ہے ذرا alcoholic fermentation کو ہم دیکھتے ہیں in case of alcoholic fermentation سب سے پہلا step کیا ہوتا ہے c6 h12 o6 یہ glucose ہے in the absence of oxygen پہلے یہ ٹوٹتا ہے اور اس process کا نام ہے glycolysis تمام cells میں یہ process کامن ہے ہر cell کے اندر glycolysis ہوگی چاہے وہ alcoholic fermentation کر رہا ہے چاہے وہ lectic acid fermentation کر رہا ہے چاہے aerobic respiration کر رہا ہے glycolysis لازمی ہوگی glycolysis کہاں ہوتی ہے ہم آگے پڑھتے ہیں البتہ glycolysis کے result میں دو molecule بنیں گے 3 compound کے c3 h4 o3 c3 h4 o3 اس کو ہم کہتے ہیں pyrovic acid اس کا نام ہے pyrovic acid یہ pyrovic acid یہ جو pyrovic acid تیار ہوا ہے اب اس pyrovic acid نے آگے دو طریقے سے fermentation کرنا ہے whether یہ alcoholic fermentation کر رہا ہے یا lectic acid fermentation کر رہا ہے یہ pyrovic acid in case of alcoholic fermentation کیا ہوگا کہ یہ c3 h4 o3 اس کی fermentation جب ہوگی in the absence of oxygen ہوگی اور اس کے ساتھ carbon dioxide molecule remove ہوگا اور ساتھ میں کیا بنے گا alcohol بنے گی اور alcohol کون سی بنے گی c2 h5 o h ethyl alcohol اور plus ساتھ میں carbon dioxide پیدا ہوگی plus atp produce ہوگی یعنی energy produce ہوگی اس کا نام کیا ہے ethyl alcohol اگر تو ethyl alcohol بن رہی ہے تو ایسی condition کو ایسی fermentation کو ہم alcoholic fermentation کہیں گے اگر ایسا process ہو رہا ہے کہ جس میں pyrovate acid جو ہے وہ breakdown ہو رہا ہے into ethyl alcohol carbon dioxide اور energy میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں alcoholic fermentation کہتے ہیں but in case of lactic acid fermentation یہ جو pyrovate acid ہے یہ pyrovate acid c3 h c3 h 4 o 3 یہ in case of lactic acid fermentation کیا بنائے گا lactic acid بنائے گا اور ساتھ میں atp ایسی صورت میں co2 پیدا پیدا نہیں ہوتی lactic acid بنے گا ٹھیک ہے اور lactic acid کا formula کیا ہے c3 h6 o3 یہ lactic acid بنے گا plus atp carbon dioxide release نہیں ہوگی اور ایسی صورت کو hem lactic acid fermentation کہتے ہیں تو anaerobic respiration یا fermentation کے دو processes ہیں دو types ہیں alcoholic fermentation ہے lactic acid fermentation ہے glycolosis کے بعد جو pyrovate acid molecule دو بنے ہیں گلوکوز کے result میں ہر ایک molecule جو ہے in case of alcoholic fermentation وہ alcohol ایتھائل alcohol میں بدلے گا co2 نکلے گی atp پیدا ہوگا یہ process bacteria کے اندر ہے کچھ lower plants کے اندر ہے کچھ lower animals کے اندر ہے تو یہ lower animals یا biodiversity کے اندر lower plants lower animals اور کچھ algae کے اندر یہ process اور even کچھ yeast جو fungus ہے اس کے اندر بھی یہ process ہو رہا ہے اور certainly alcohol پیدا ہو رہی ہے alcoholic fermentation یہ جب دودھ سے دہی بناتے ہیں وہاں بھی یہ fermentation ہو رہی ہے پنیر بنانے میں بھی یہی تو یہ وہی جو پینے والی alcohol ہے یہ وہی ہے اور گنے کی fermentation کی جائے تو اس سے انگور کے رس کی fermentation کی جائے تو اس سے بھی جو بنتی ہے وہ اتھائیل alcohol بنتی ہے اور اسی alcohol کو extract کر کے جو لوگ پینے پلانے والے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس لئے اس کو پینے سے نیند زیادہ آتی ہے تو carbon ڈائی آکسائیڈ ساتھ پیدا ہوگی alcoholic fermentation اور lectic acid fermentation صرف muscle cells کے اندر ہوتی ہے اور یہ بھی higher vertebrates کے muscle cells کے اندر ہوتی ہے صرف muscle cells کب کرتے ہیں جب over activation ہوتی ہے جب کام زیادہ کرتے ہیں تو انرجی سے زیادہ جب استعمال ہوتا ہے ہم آگے work زیادہ کریں تو پھر muscle کے cells anaerobic respiration بھی ساتھ چلائیں جسے انرجی حاصل کریں اور ایسی صورت میں lectic acid accumulation ہو جائے جس سے muscle painful ہو جائیں گے تھکن ہوگی فٹیغ ہوگی اور اسے lectic acid fermentation کہہ رہے ہیں یہ صرف muscle cells کرتے ہیں اور وہ بھی ہائر vertebrates کے تو یہ میں نے بتایا alcoholic fermentation bacteria کرتے ہیں کچھ plants کرتے ہیں lower animals کرتے ہیں yeast کرتی ہے fungus کرتی ہے تو یہ alcoholic fermentation ہے یہ جو fermentation کا process ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی جو ATP ہے جو انرجی ہے جس cell کو وہ بہت تھوڑی ہے وہ کتنی ہے کہ ایک glucose molecule کے اندر جتنی انرجی جو ہوتا ہے 2% انرجی وہ cell کو available ہوتی ہے ATP form میں اس کو cell استعمال کر سکتا ہے 98% انرجی جو ہوتی ہے وہ compounds میں واپس رہ جاتی ہے یا dissipate ہو جاتی ہے یا وہ ضائع ہو جاتی ہے glucose کے اندر موجود total انرجی کا صرف 2% جو ہوتا ہے وہ anaerobic respiration اس کے لیے یوکیری آٹ سیلز کے اندر سپیشل آرگنیلی بنا سٹکچر بنی یوکیری آٹ سیلز کے اندر جس نے اس پروسس کو پرفارم کیا تو ایرابی ریسپیریشن جو ہے اس کے لیے تمام یوکیری آٹ سیلز جو ہیں ان کے اندر یوکیری آٹ سیلز کے اندر ایک سپیشل آئیز سٹکچر بنی جس نے اس کی میکسیمم انرجی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کا نام ہے مائٹو کانڈریا اس مائٹو کانڈریا کو آج ہم پاور ہاؤس آف سیل کہتے ہیں اس لیے ساری انرجی یہ پیدا کر رہا ہے اور وہ میکسیمم انرجی ہے تو میں آپ کو اڈو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مائٹو کانڈریا ہے اس ایرابی ریسپیریشن کے ذریعے سے تقریبا 40% انرجی جو ہوتی ہے گلوکوز کی وہ ATP کی فارم میں سیل کو آلیبل ہوتی ہے 40% اور ادھر جس 2% ہے تو یہ میکسیمم انرجی حاصل کر سکتے ہیں ایرابی ریسپیریشن کے ذریعے سے کیونکہ اس کے لیے ایک سپیشل مشینری بنی ہے سیل کے اندر اور اس مشینری کا نام مائٹو کانڈریا ہے جو میکسیمم انرجی نکال کے سیل کو دیتا ہے اس لیے مائٹو کانڈریا کو ہم پاور آؤوس آف دا سیل کہہ رہے ہیں اب ہم اس مائٹو کانڈریا کی سٹکچر کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد ریسپیریشن کی طرف موو کرتے